اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ ہے پاپٹی کی ریسپی شیئر کروئی یہ پاپٹی جو ہے اکثر ہر قسم کی چارٹ کے اوپر یوز ہوتی ہے چاہے دہی بھلے ہوں یا فروٹ چارٹو یا اس کو آپ ایز سنیک بھی کھا سکتے ہیں تو کسی خاص چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے سارے چیزیں گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو یہ چارٹ کے اوپر ڈالیں تو چارٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آئیں اس کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ دو کپ میدہ لیا ہے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون سارٹ اور ہاف ٹی سپون اجوائن ڈال دیتے ہیں اجوائن کے علاوہ آپ اگر زیرے کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں تو آپ زیرہ بھی اس کے اندر آئٹ کر سکتے ہیں اب دو چمچ اس کے اندر میں نے گھی ڈالا ہے ہم آئل نہیں یوز کریں گی ہم گھی ہی یوز کریں گے کیونکہ ہمیں ہستہ پاپٹی چاہیے تو گھی کے ساتھ وہ زیادہ اچھی بنتی ہے تو اب اس سارے میدے کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مس لیں گے تو میں اس کے لئے مشین یوز کروں گی اس کے ساتھ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح ملیں تاکہ یہ سارا جو میدہ ہے یہ گھی کے ساتھ اچھے سے کوٹ ہو جائے اس طرح پاپٹی چاہیے وہ زیادہ ہستہ بنتی ہے تو میں نے اس کو کر لیا ہے تو اب میں اس کا ڈوو تیار کر رہی ہوں تو اس کے لئے یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے پانی بلکل ہم آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ہارڈ ڈو تیار کرنا ہے ڈو سافٹ نہیں تیار کرنا اگر ڈو سافٹ ہوگا تو پاپٹی ہستہ نہیں بنے گی تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو مکس کرتے رہیں اور اس کا ایک ہارڈ ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لیں بس اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ یہ سارا جو میدہ ہے اچھے سے بائنڈ ہو جائے اور بس زیادہ پانی اس کے اندر بلکل نہ ڈالیں اور نہ ہی ایک دم زیادہ پانی اس کے اندر ڈال دیں ونہ آپ کا ڈو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہے تو اب ہم دس پندرہ منٹ کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگایا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو تو اب اس کو دس پندرہ منٹ رکھنے کے بعد ہم اس کی پاپری بنانا شروع کریں گے دس پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو اب اس کی ہم پاپری بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے جو رو ہے اس کو آپ چاہے دو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں یا آپ اس کو ایک ہی دفعہ بیل لیں تو اب میں اس کو بیلنا شروع کروں گی تو اس کے لئے ہم اس کو تھن بیلیں گے اس کو تھک نہیں بیلیں گے کیونکہ اگر یہ تھک ہوگی تو اس سے پاپری ہستہ نہیں بنیں گی تو جب آپ ایک دفعہ اس کو تیار کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو آئیے دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا ہے تو اب کوئی سا بھی کٹر لے گی اگر آپ اس کو کوئی شیپ دینا چاہتے ہیں تو اسی لحاؤ سے آپ اس کو کار لیں میں نے اس کو رون شیپ دی ہے تو ایسے آپ ان کو سیپرٹ کر لیں اور یہ جو باقی کا ڈو ہے اس کو ہم دوبارہ بیل لیں گے یہ دیکھیں اسی کو پھر میں نے دوبارہ بیل لیا ہے تو چاہے آپ اس کو ایسے ہی کٹ لیں اور اس طرح بھی ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جس طرح آپ دل چاہے کریں لیکن اگر آپ نے دوسروں کے سامنے اس کو سرب کرنا ہے تو پھر آپ اس کو رون شکل میں کٹ لیں اگر آپ نے ایسے ہی ہودی گھر میں یوز کرنا ہے تو پھر آپ کسی بھی شکل میں اس کو کٹ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو توڑ کے ہی ڈالنا ہے تو اب آئیل کو گرم کر لیتے ہیں تو ان کو ہم میڈیم ہیٹ پر فرائی کریں گے بہت زیادہ آئیل گرم نہیں کرنا برنہ یہ ہستہ نہیں بنے گی اور جل جائیں گی تو ایک ایک کر کے ہم ساری اس کی اندر ڈال دیتے ہیں فلیم یا ہیر جو ہے وہ آپ میڈیم رکھیں تو یہ دیکھیں ساری میں نے ڈال دی ہیں تو اب ہم ان کو فرائی ہونے دیتے ہیں یہ اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ ایسے ٹرن کرتے رہیں گے تاکہ یہ ہستہ پاپٹی تیار ہو اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے دونوں سائیڈوں سے تو یہ دیکھیں اب یہ کتنے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو تھوڑی دیر میں انہیں اور فرائی کرتی ہوں یہ پاپٹی جو پہ آپ ایک دفعہ تیار کر لیں گے تو آپ اس کو ائر ٹائٹ کسی پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کے تو آپ اس کو کافی دنوں تک یوز کر سکتی ہے مہینہ بھر یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی تو جب بھی آپ کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کو بعد میں یوز کر لیں اور یہ دو کپ میدہ میں نے لیا اس سے کافی زیادہ پاپٹی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ ایز سنیک بھی لے سکتی ہے ہر بچوں کو بھی دے سکتی ہے اور خاص طور پر یہ بچوں کو تو بہت ہی پساند آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتی ہوں نکال کے تو اس کو تھنڈا ہونے دیں اور جب آپ اس کو ائر ٹائٹ بیگ میں ڈالیں تو اس کو بلکل تھنڈا کر کے ڈالیں آپ یہ تو دوسری شیئر میں نے کٹی تھی اس کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم بلکل ایسے ہی فرائی کریں گے جیسے میں نے دوسری کو کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو میں اس کو بھی نکال لیتی ہوں تو یہ پاپلی تیار کرنا کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو ایزلی گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور یقین کریں یہ والی پاپلی چھے بازار سے کئی گناہ زیادہ ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے بازار سے جب ہم لے کے آتے ہیں تو وہ سم ٹائمز کافی برانی ہوتی ہے اس میں سے سمیل بھی آتی ہے تو اس طرح آپ تیار کر کے تو کسی بھی ایر ٹائٹ بیگ میں یا جار میں ڈال کے آپ اس کو رکھ لیں ویسے اتنے دن یہ رہتی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی کھائی جاتی ہے کیونکہ یہ ویسے بھی اگر کھائی جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی پاپلی ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے دیتی ہوں تو جب یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھ دوں گی اور اس طرح یہ کافی عرصہ تک بلکل بھی حراب نہیں ہوتی اور ہستہ رہتی ہے تو آپ بھی اس طرح پاپلی تیار کریں انشاءاللہ آپ کی پاپلی بھی بہت اچھی اور ہستہ بنیں گی اور مزے کی بھی بہت ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ